تو کیا یہ لڑکے جو ہیں یہ دبائی میں جو ہو رہا ہے کیا ورلڈ کپ میں اپنے ٹیم سے اچھا پرفارم کریں گے ان کے پاس کیا ایسے سپینرز ہیں جو آؤٹ کر سکتے ہیں یا ان کے پاس ایسے بیٹسمن ہیں فیلحال آئی پیل کے اندر تو کوئی ایسی پرفارمسز مجھے نظر نہیں آئی اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ سب کی ٹھاک ہیں ایک دفعہ پھر حاضر ہوتے ہیں اور آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یہ بنا رہا ہوں کہ جو آئی پیل کھیلا جا رہا ہے دبائی میں اس کے اندر سارے وہ پلیئرز ہیں جو اپنی اپنی ٹیم میں ورلڈ کپ کی ٹیم میں سلیکٹ ہوئے ہیں اور ورلڈ کپ جو ہے وہ دبائی میں ہی کھیلے جانا ہے دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی پلیئر پرفارم کر رہا ہے کیا وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہا ہے کہ وہ اس کو دبائی میں پرتس ہو گئی ہے یا بڑا اچھا وہ پچھ اس کو سمجھ گیا ہے اگر ٹیم ورلڈ کپ کھیلے گی وہیں پہ تو کیا وہ اپنی ٹیم کو فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا اس کے اوپر تھوڑی سی آج بات کرنی تھی اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ IPL کے اندر جو ٹاپ ٹین جو بیٹسمن ہیں ان کی کیا پرفورمسز ہیں آپ کے سامنے ٹاپ ٹین جو ہے وہ پرفورمسز آ رہی ہیں سکرین پہ ذرا اس پہ نظر ڈالتے ہیں ٹاپ ٹین کے اندر ہے تو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو پلیئر ہے وہ کونسا ہے کے راہول کی ہم بات کرتے ہیں انہوں نے بارہ میچز میں پانچ سو اٹھاون رنز کی ہیں اور باون کی ایوری جائے فٹی ٹو گائٹ ورڈ جو ہیں انہوں نے بھی تیرہ میچز میں پانچ سو اکیس رنز کی ہیں شکردہون نے تیرہ میچز میں پانچ سو رنز کی ہیں سنجو سیمنسز نے بارہ میچز میں چار سو اسی فارف ڈپلیسیز نے چار سو ستہ رنز کی ہیں اگروال نے چار سو انتیس رنز کی ہیں میکسیول نے چار سو سات رنز کی ہیں ویراد کولی نے تین سو ستامر رنز کی ہیں اس کے بعد تریپاتی جو ہے تین سو چھپن رنز کی ہیں پرتوی شاہ نے تری فٹی تری رنز کی ہیں اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ اوورسیز جو پلیئرز ہیں ان دس لڑکوں میں صرف فارف ڈپلیسیز ہیں اور اس کے بعد گلن میکسیول ہیں اس کے علاوہ کوئی پلیئر نہیں ہے جو آ سکے آور سیز آور سیز جو پلیئر آور سیز جو پلیئر ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو موسٹ وکٹس ہیں اس میں دیکھیں آپ کس نے کتنے زیادہ آؤٹ کیا موسٹ وکٹس آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی پٹیل جو ہیں انہوں نے بارہ میچز میں چھپیس آؤٹس آؤٹ کیا عوش خان جو ہے بائیس آؤٹ کیا محمد شمی نے اٹھارہ آؤٹ کیا جسویب بمراہ نے سترہ آؤٹ کیا حشدیب سنگھ نے سولہ آؤٹ کیا ہے راشد خان نے پندرہ آؤٹ کیا ہے ورم نے پندرہ آؤٹ کیا ہے تیرہ میچز میں تھاکور نے تیرہ میچز میں پندرہ آؤٹ کیا ہے پٹیل نے چودہ آؤٹ کیا ہے چہال نے چودہ وکٹس لیے ہیں اب یہ جو سیچویشن ہے یہ سیچویشن یہ ہے اس میں ٹاپ ٹین بیٹسمن دیکھیں اور ٹاپ ٹین بولرز دیکھیں اس میں سارے جو پلیئرز ہیں وہ انڈینز ہیں انڈیا سے تعلق رکھنے والے اوورسیز پلیئرز نہیں ہیں اتنے زیادہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوورسیز پلیئرز ہیں ان کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے وہاں پر پرفارمنس دینے کی اوورسیز پلیئرز کے اوپر ذرا دیکھتے ہیں کہ ٹاپ فائف جو اوورسیز پلیئرز ہیں آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اوورسیز جو پیٹسمن ہیں ان کی فارپ ڈپلیئرز تیرہ میچز میں چار سو ستر گلین میکسول بارہ میچز میں چار سو ستر موین علی بارہ میچز میں تین سو چار ڈک آک گیارہ میچز میں ٹو نائنٹی سیمن اے بی ڈی ویلیئرز بارہ میچز میں ٹو فیفٹی سیمن اے بی ڈی ویلیئرز جو ہیں وہ بلکل وہ سلیکٹ نہیں ہیں اپنی ٹیم سے ان کو تو آپ سائیڈ پر کر دیں باقی یہ جو چار پلیئرز ہیں یہ انہوں نے رنز کی ہیں ڈی کوک موین علی میکسول اور فارپ ڈپلیسیز ٹھیک ہے اور ڈپلیسیز بھی اچھے اچھے بہت اچھے وہ بھی بیٹسمن ہیں وہ بھی ٹی ٹو نٹی بڑا اچھا کھیلتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم ٹاپ ٹین بولرز کی طرف آتے ہیں اس میں بھی راشد خان ہے کرس موریس ہے مستفیز الرحمان ہے اس کے بعد رابادہ ہیں اور براو ہیں یہ جو ہے یہ ٹاپ فائیف جو بولرز میں نے آپ کو بتا ہے اوورسیز اور ٹاپ فائیف بیٹسمن جو ہے لیکن ٹاپ ٹین میں اوورسیز نہیں ہیں اتنے زیادہ اور ٹاپ ٹین بیٹنگ بولنگ مطلب دونوں میں نہیں ہیں اب کیا یہ جو اوورسیز پلیئرز ہیں پورے آئی پیل میں جو نہیں ہیں اس فیرست کے اندر اس لسٹ کے اندر وہ کیسے پرفارم کریں گے مطلب جس میں جیسن روئی بھی ہے جس میں مورگن بھی ہے ملز بھی ہے مطلب اور بہت سارے پلیئرز ہیں بٹلر بھی ہے اور کنٹریز کے بھی پلیئر ہیں یہ اس لسٹ میں نہیں اور ان کی پرفارمسیز اتنی اچھی نہیں ہیں تو کیا یہ لڑکے جو ہیں یہ دبائی میں جو ہو رہا ہے کیا ورڈ کپ میں اپنے ٹیم سے اچھا پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے کیونکہ جتنے بھی انڈیانز پلیئرز ہیں اگر ہم بولنگ بھی دیکھتے ہیں یا بیٹنگ بھی دیکھتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے پلیئرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن جو بھی پلیئرز نے پرفارم کیا ہے وہ ان کو لگتا ہے اپنی پچز کا بڑا ایڈیا ہے دبائی میں کیونکہ وہ انڈیا میں بھی کھیلتے ہیں یہاں کی پچز اور انڈیا کی پچز سیملر ہوتی ہیں تو لگ ایسا ہے رہا ہے مجھے کہ جو اوورسیز ٹیمیں ہیں اب کچھ ٹیمیں جو آ رہی ہیں آ رہی ہیں اب دبائی کے اندر انہوں نے آسولیشن میں بھی جانا ہے پہنچنے لگ گئی ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بھی اوورسیز ٹیمیں ہیں اسپیشلی ہم اسٹریلیا کی بات کرتے ہیں انگلینڈ کی بات کریں یا نیوزیلینڈ کی بات کریں یا ساؤتھ افریقہ کی بات کریں یہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ سٹرگل کریں گی کیونکہ جو اسٹریلیا کی ٹیم نے بھگلا دیش میں بہت سٹرگل کیا پھر اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بھی جب انڈیا جاتی تھی بڑا سٹرگل کرتی تھی کیونکہ جو دبائی کے اندر جو زیادہ تر جو رنز ہوتے ہیں ون ففٹی ون سکسٹی مطلب یعنی اس رینج میں رنز ہوتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ دو سو یا دو سو پلس رنز ہو جائیں لیکن اسی رینج میں رنز ہوتے ہیں اور سپنرز جو ہیں انڈیا کے پاس بھی بہت اچھے ہیں اور ٹیموں کے پاس بھی اچھے ہیں مطلب میں ایشیل ٹیموں کی بات کروں لیکن جو دوسری ٹیمیں ہیں ان کے پاس کیا ایسے سپنرز ہیں جو آؤٹ کر سکتے ہیں یا ان کے پاس ایسے بیٹسمن ہیں فیلحال آئی پیل کے اندر تو کوئی ایسی پرفارمسز مجھے نظر نہیں آئی ہیں تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی تھی کہ جو اوورسیز پلیئرز ہیں کیا وہ پرفارم اچھا کر رہے ہیں آئی پیل کے اندر یا نہیں فیلحال اگر ان کی پرفارمسز دیکھیں وہ نہیں لگ رہا کہ اتنا اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیٹسی دیکھیں کہ ورلڈ کپ کے اندر وہ جب آئیں گے شاید کچھ تھوڑا سا ڈیفرنٹ نظر آئیں یا اپنی پرفارمسز کو بہتر کرنے کی کوشش کریں اپنا بہت بہت خیار کیے گا اللہ حافظ